پہلی فتح حاصل ہوئی ہے اور اس دوران میں پاکستان نے سات ٹیسٹ میچ ہارے اور چار برابر رہے ہیں اور بہت لوگ دلبرداشت تھے بہت پریشان تھے کہ پاکستان کی ٹیم کو کیا ہو گیا کامیابی کا نام ہی پاکستان کے پاس سے غائب ہو گیا تھا لیکن بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے بہت سٹرانگ کمبیک کیا اور انگلینڈ جیسی مضبوط ٹیم کو انہوں نے ایک سو پچاس زند سے زیادہ کے مارجن سے حرا کرے جو ہے بلاخر پہلی کامیابی حاصل تھی اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم پہلے دن سے آخر دن تک کھیل پر حاوی رہی تھا دیکھئے پتہ کیا ہے میں بار بار اپنے تفسروں میں کہتا رہتا ہوں پاکستان کی ٹیم میں ٹیلنٹ موجود ہے لیکن ٹیلنٹ کو گروم کرنا بہت ضروری ہے جس طرح میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ ہیرے کو تراشا جب تک نہ جائے وہ ہیرہ نہیں بنتا اس کی ویلیو نہیں ہوتا تو اسی طرح آپ جب تک پلیئرز کو ٹریننگ نہیں دیں گے ان کا ٹیمپرمنٹ بلیڈ اپ نہیں کریں گے ان میں کانفیڈنس نہیں دیں گے جب تک وہ پلیئر نہیں بن سکتا تو پاکستان کے پاس ٹیلنٹ ہے میرا خیال ہے اب بڑا اچھا پاکستان کو ایک بریکٹرو ملا ہے اس سے لوگوں کے حاصلے بلند ہوئے ہیں کلاریو میں بھی اعتماد واپس آیا ہوگا اب ضروری ہے کہ اس کٹیونٹی کو جاری رکھا جائے ٹیم میں غیر ضروری تبدیلیوں سے گریز کیا جائے جو لڑکے ٹیلنٹڈ ہیں ان کو ان کی ٹیکنیک پر توجہ دی جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں انہیں منٹلی سٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ انڈر پریشر بھی کھیل سکیں برے حالات کا بھی سامنا کر سکیں اور برے حالات سے نکلنے کا صریحہ بھی ان کے پاس ہو سہی بات بلکت صحیح بات ہے اچھا حسن بھائی میں میں ابھی کچھ دن پہلے یوٹیوب پر ایک بڑی ویڈیو تھا وہ ویڈیو پر کی تھی بڑک وہ دیکھ رہا تھا میں تو کیونکہ میں پہلے سوال کروں گا پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے پہلے ریڈیو آنانسر کون تھے اگر آپ کی نالج میں بتائیے گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں پاکستان کے ریڈیو پاکستان کا جو اعلان کیا تھا وہ تھے مصطفی یہ لاہور کے بڑے مشہور اور مقبول آنانسر تھے اور پہلے سے یہ آل انڈیا ریڈیو کی زمانے سے یہ وابستہ تھے اور ان کو یہ اعزاز سوپا گیا کہ جب انہوں نے چودہ اگست اور پندہ اگست کے درمیانی رات کو انہوں نے پاکستان بننے کا اعلان کیا اور ساتھی یہ بھی اعلان کیا کہ اب ہم جو ہے وہ پاکستان بروڈکاسٹنگ سے بولنا ہے وہ پہلا اعلان تھا تو وہ پہلے آنانسر تھے پاکستان نہیں تھا تو ایک آواز میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تفاق سے میں نے ابھی دیکھی کچھ دن پہلے امین سیانی امین سیانی کا نام اپنے سنا ہوگا امین سیانی جو ہے ناصر میں نے سنا ہے بلکہ مجھے ان سے ملاقات کیا بات ہے کیا بات اچھا وہ تھے ایکچولی وہ سری لنکا سے اور ریڈیو سیلون سے وہ پروگرام کرتے تھے بلکہ گیت مالا بلکہ گیت مالا صحیح اور اس وجہ سے وہ بے انتہا مقبول ہوئے اچھا اور میں نے انہی کا وہ بلکہ گیت مالا سے متاثر ہو کر جی میں نے لاہور میں ایک پروگرام شروع کیا شیزان ہٹ پریٹ اچھا اور اس کا انداز اسی طرح ملتا ہوا تھا کہ اس میں ہم ساتھ بہترین نغمیں سنواتے جو سب زیادہ مقبول ترین ہیں اور ان کو ہم نمبر دیتے تھے نمبر پہلی نمبر پر آنے والا دوسرے نمبر پر آنے والا جی تو امین سیانی بہت مقبول اناؤنس کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ ان کے پروگرام کا بیچینی سے انتظار کیا کرتے تھے ان کا بولنے کا انداز جس طرح وہ پرزنٹ کرتے تھے وہ کمال کے آدمی تھے مجھے کراچی میں ملکہ بہت خوشی ہوئی جی اور ان کے ساتھ بڑی گفتگو رہی بڑے خوشلاج آدمی تھے بڑے لتنے میں سنائے کرتے تھے وہ اپنی گفتگو میں اور بڑا مزا ہے آپ تو خیر ان کا انتقال ہوگیا اب یہ حالی میں ہوا ہے اچھا اور بڑی لیکن بہت خوبصورت آباز تھے اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں کہا جائے کہ ایشیا کے مقبول ترین وہ بروڈکارسٹر سے ایک تھے جی ہاں بس یہی مجھے چاہتا ہے کہ امین سیانی کا نام کیونکہ ہم نے تو ان کو دیکھا ابیں ان کا نام ہی سنا تھا اچفاق سے میں نے ایک ڈیوٹوپ پر ویڈیو دیکھی تھی فیس بک پر تو اس پر انہیں دیکھا میں نے اور واقعی میں ان کی گفتگو وہ ارزو بڑی اچھی بولتے تھے میرے خالصے کیونکہ میں ان کی جب انٹیویت سن رہا تھا بہت اچھی اور بڑی زبردست الفاظوں کا چناؤں ان کا اور بہت اچھا پرونانسیشن بہت کلیر تھا ان کا الفاظوں کے اندر بلکل بلکل اچھا اس نے یہ بتائے گا کہ جیتے ہوگئے آل انڈیا ریڈیو جو کہ آپ نے شاید وہ ٹائم بھی دیکھا ہوا ہوگا اگر اگر آپ کو یاد ہو تو بتائے گا آل انڈیا ریڈیو اور پاکستان بنا اس کے بعد پر پاکستان کا اعلان ہوا اس وقت میں اور اب میں فرق کتنا پڑا آپ نے دیکھا اس وقت دونوں تیزے کو دیکھ رہے ہیں آپ آپ آل انڈیا ریڈیو کے بارے میں پونچ رہے ہیں دونوں کے آل انڈیا ریڈیو اور پھر پاکستان بروڈکاسٹنگ آگئی اس کے بعد اصل میں آپ دیکھئے ایک زمانہ تھا اس زمانے میں ریڈیو ہی صحیح معنی میں باہر بیڈیو ہوا کنسا تھا اچھا پاکستان میں ٹیلیویجن ظاہر ہے نائٹین سکسٹی فور میں آیا ٹھیک ہے انڈیا میں اس کے بھی بات آیا تو لہذا ٹیلیویجن تو تھا ہی نہیں موجود اچھا ریڈیو کا تو یہ عالم تھا ریڈیو کی مقبولیت تھا کہ یہ ریڈیو کی ایکسس بڑی آسان ہے اچھا آپ دفتر میں بیٹے ہوئے ہیں آپ ریڈیو سن سکتے ہیں آپ کوئی کام کر رہے ہیں آپ ریڈیو سن سکتے ہیں آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے ٹرانسٹر ہوا کرتے تھے صحیح اچھا وہ ایک فیملی پروگرام تھا اور وہ آپ اگر اس وقت گھر سے نکلیں اپنے تو ہر گھر سے حامید میاں کے ہاں اس کی آواز آ رہی ہوتی اچھا ایک بچوں کا پروگرام جس میں منی باجی بہت مشہور تھی وہ بھی ہر جگہ بجھنا تو اس طریقے کے ریڈیو ہی ہر جگہ سنا جاتا تھا صحیح اور آل انڈیا ریڈیو بھی بے انتہا پاپلر تھا اس کے خاص طور سے جو اس کے گانے ہوا کرتے تھے جی جی تو آپ دائر ہے کہ آپ تو لوگوں کی بڑی ڈسٹریکشنز ہو رہی ہیں اب تو آپ سیل فون پر ہر چیز دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں صحیح صحیح اس کے بعد ٹیلیوین آ گیا ٹھیک تو آپ ریڈیو کی ویلیو نہیں رہی لیکن ریڈیو انفرمیشن کا ابھی بھی میں سوچنا ہوں سب سے بڑا اور سب سے افیکٹیو ذریعہ ہے اچھا صرف یہ بتائی گا کہ جیسے کہ آپ نے بھی گفتو کی کہ آل انڈیا ریڈیو اور ہم پاکستان بڑکاستنگ کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے جتنا کام کیا ہے جتنا آپ نے اسرف کیا ہے پاکستان کو کومنٹری کے حوالے سے خبر پڑھنے کے حوالے سے پرگرامز کے حوالے سے تو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو خود آپ کو سب سے زیادہ کیا کون سی فیل آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے کہ کومنٹری زیادہ پسند ہے بڑکاستنگ میں ریڈیو یا پھر آپ ٹی وی کو پروفائر کریں گے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا جو سننے والے نوجوانوں کے لیے بھی انہیں سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے میں نے ہر چیز کو بہت انجوائے کیا کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ انوالو نہ ہوں اور آپ خود انجوائے نہ کر رہے ہوں تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا میں جب اناؤسمنٹ کرتا تھا تو اس میں میں پوری محنت بھی کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ بہتر سے بہتر کام کروں خبریں میں نے پڑھی اس میں میری بھی اپنی پوری محنت تھی خدرتی تو ٹیلنٹ ابھی جگہ ہے نا کومنٹری میں میں نے بہت محنت تو میں نے ہر چیز انجوائے کی لیکن کومنٹری سے مجھے شورت بہت ملی کیونکہ کرکٹ ایسی چیز ہے جو ہر آدمی خاص طور سے ساؤت ایشیا میں کرکٹ جو ہے اسے کہتے ہیں نا کہ سیکنڈ ریلیجن ہے تو اس کو لوگ سنتے بھی تھے اپریشیٹ بھی کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کچھ چیزیں خاص طور سے ملی میرا انداز منظر کشی پھر اچھی آواز تو اس نے ایسا کمبلیشن بن گیا ایک ایسا پیکیج بن گیا کہ لوگوں کو پسند آیا لیکن ویسے یہ ہے کہ جتنے کام کیے سب بڑے انجوائے کرتے کیا بڑا مزا ہے اب وہاں کیا بات ہے کیا بات ہے حسن بھئی کچھ تھوڑی سی کرکٹ کی اور بات کرتے ہیں پاکستانی ٹیم نے جیسے کہ بھی آپ نے بتایا ہے بھی کہ ٹیس میچ جیت کے پاکستان نے ایک اچھے آغاز سمجھے کہنا چاہیے کہ ایک اچھا لوگ کو خوشیوں کا موقع فرامتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں جس وقت پوزیشن ہے آپ جو بھی کوئی اگلا ایونٹ کرکٹ کا بڑا ہونے والا ہے جو آئے گا اس میں کون سی ٹیم آپ کو لگتی ہے وہ ایونٹ کو ون کر جائے گی اور خاص طرح ویسٹ انڈیس کی ٹیم کے حال سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ وہ ٹیم کسی وقت میں مجھے یاد ہے جب ورلڈ کپ کا آغاز ہوا تھا پہلا دوسرا ورلڈ کپ ویسٹ انڈیس کے پاس ہے تو وہ ٹیم اور اب ویسٹ انڈیس کی ٹیم میں فرق کافی بڑا زیادہ ہے اور اب کیا ان کے اندر وہ جان نہیں ہے ان کیونکہ لڑکو وہ ٹیکنیک سے مل رہی ہیں کیا وہ ٹیلنٹ نہیں آ رہا اس میں جس کے پاس کیا وجہات ہیں پاکستان نے بڑے صحیح موقع پر یہ کامیابی حاصل کی ہے اس لیے جی کہ پاکستان کی ٹوینٹی فائیو جو ہے وہ پورا جی کرکٹ سے بھرا پڑا ہے اچھا بہت زیادہ ٹوئرز ہیں اب اس اب فوراں بات پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا کے دورے پر جانے والی ہے جہاں پر وہ آسٹریلیا میں تین ونڈے انٹرنیشنلز کھیلے گی اور تین ٹی ٹوینٹی صحیح اس کے بعد پاکستان کی ٹیم نے نیوزیلینڈ کا زورہ کرنا ہے بہت شمار ٹوئر ہیں اچھا ٹیمپینز ٹروفی بھی ہے انڈیا میں ہونے والا ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورڈ کپ بھی ہے تو بہت ہی زیادہ میچیز ہیں بہت زیادہ کرکٹ ہے اور پاکستان کو بڑی محنت کرنی ہوگی بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کو اپنی اکھوئی ہوئی پوزیشن حاصل کرنے کا سینگ ویسٹر انڈیز کا جاتے آپ نے قوال کیا ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم سلائٹلی بیٹر ہوئی ہے اچھا میں دیکھئے بہت کم ٹیمیں ہوتی ہیں آسٹریلیا کی طرح جی آسٹریلیا پھر صرف ایک برا فیز آیا تھا سیونٹیز میں جو کیری پیکر نے اپنا وہ کرکٹ شروع کی جی موسیقی